یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ نفع کی شرفیصد کتنی ہونی چاہیے دیکھیں کہ کسی چیز کے ریٹ میں آپ اضافہ کرتے ہیں نفع حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھنا شریعت نے اس کے بارے میں کوئی پابندی تو نہیں لگائی البتہ اتنی بات ضرور ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی کی مجبوری سے نجائز فیدانہ اٹھائیں غبن فاہش نہ ہو بہت زیادہ لوگوں کو تکلیف نہ دی جائے اس سے بچتے ہوئے آپ جتنا مناسب نفع لے سکتے ہیں تو اتنی اجازت ہے خیر شریعت کا اس بارے میں کوئی فکس اصول نہیں ہے ہاں غبن فاہش سے بچنا ضروری ہے بنا اگر آپ اتنا اضافی لیتے ہیں تو شریعت اپنے فرائض میں کمی کر دیتی ہے اس وجہ سے اس لیے کہ شریعت فقہان نے ایک اصول لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور نماز کا وقت ہوا پانی نہیں مل رہا اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ پانی انتہائی بہت بڑی قیمت لے کے دیتا ہے آپ اس سے پانی چھوڑ دیجئے آپ وضو فرمالیں آپ تیموم فرمالیں آپ اس کو چھوڑ دیجئے اگر آپ اس کو لینے کی طاقت نہیں رکھتے دیکھیں آپ پانی بھی موجود ہے اور آپ کے اندر لینے کی طاقت نہیں اگلہ آدمی نجائز نفع خوری کر رہا ہے تو شریعت یہاں پر ایک جو فریضہ تھا وضو کرنے کا اس کو چھوڑا کر آپ کو کہتی ہے کہ آپ تیموم کر لیں تو فقہان اس اصول کو لگا ہے فقہ کی کتابوں میں موجود ہے تو اگلی بات یہ ہے کہ نفع خوری جو ہوتی ہے یہ معاشرے کو پریشان کرنے باری بات ہے اگر ہم لوگ جائز پرافٹ لے کر ایک چیز فروخت کرتے ہیں بہت مناسب بات ہے اخلاقیات میں سے ہے ایک غیر مسلم کی بڑی عجیب بات لگی اس نے یہ کہا تھا کہتا ہے کہ ایک چیز سے میں نے دس روپے کمانے ہیں دس روپے حاصل کرنے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں ایک آدمی گاہک میرے اس پاس آیا میں اس سے اس چیز سے اکٹھے دس روپے نکلوالوں مقصد تھا دس روپے حاصل کرنا مثال کے طور پر اور مجھے وہ حاصل ہو گئے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ دس آدمی میرے پاس آئیں میں ہر ایک سے ایک ایک روپے لے لوں یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے پہلی صورت سے اس لیے کہ یہ جو ایک دفعہ آدمی آ گیا اور اس سے دس روپے میں نے نکلوالیے یہ آدمی دوبارہ کبھی نہیں آئے گا اگر میں دس آدمیوں سے ایک ایک روپے لے کے دس روپے پرے کرلوں تو اس طرح سب لوگ میرے پاس بار بار آئیں گے تو میں اپنے گہا کو توڑنا نہیں چاہتا ہمارے معاشرے کے یہی یہ ایک بڑا ناسور ہے کہ ہمارے پاس جو آتا ہم کہتے ہیں اس دفعہ تو اس کو لوٹ لونا اگلی دفعہ دیکھیں گے ایک غلط بات ہے ذرا اس کا خیال رکھنا چاہیے اس وقت ایک اور میں درخواست کروں گا چونکہ اسرائیل سے بائیکارڈ چل رہا ہے تو ان کی بڑی مصنوعات سے الحمدللہ اہلِ اسلام نے ایوائیڈ کیا ہے آگے ایک مسئلہ یہ اٹھا ہماری پاکستانی کمپنیز بالخصوص فوڈ کمپنیاں یہ تیز ہو چکی ہیں اور بہت اپنی انہیں سرگرمیاں بڑھا لی ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے لئے آپ سے دو درخواست ہیں صرف دو درخواست ہیں دو میری باتیں قبول کر لیں نمبر ایک ایک تو یہ ہے کہ مایار اچھا کر لیں آج ہم جو غیروں کی چیزوں کی تعریفات کرتے ہیں ہم مسلمان اس چیز کو کیوں نہیں اپناتے تو بھئی ایک تو اپنی چیزوں کا مایار ٹھیک رکھیں جو پہلے دن سے مایار دے رہے ہیں اس سے اچھا مایار تو ہونا چاہیے آئے بدن اس سے کم نہ جائیں ایک تو یہ درخواست ہے دوسرا آپ حضرات سے یہ درخواست ہے کہ آپ ریٹ مناسب کر لیں قیمت مناسب کیمت لیں زیادہ آپ ہائی قیمت نہ رکھیں کہ اس سے آپ لوگوں کی اب مجبوریوں سے نجائز فادہ مت اٹھیں تو میری تمام کمپنیوں سے بالخصوص فورڈ کمپنیاں جو اس وقت بہت زیادہ متحرک ہو چکی ہیں اور اسرائیل کے بائی کارڈ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو دو درخواستیں ہیں مایار اچھا کر لیجئے اور اپنی قیمت ٹھیک کر لیجئے کم قیمت کر دیجئے کچھ نہیں ہوتا مناسب آپ اپنا نفع کمائیں اور اس کو سیل کریں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی پورے گھبوری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں